موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے سائم آز کوکنگ سیکرٹس ویلکم ٹو می کچن ویرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیر و افید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و افید رکھیں آج میں آپ لوگوں کے لیے چونکہ آج کل برسات کا موسم چل رہا ہے اکثر بارش ہوتی ہے تو بارش میں چاہے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنیک کھانے کو دل کرتا ہے آج میں آپ کے ساتھ سموسوں کی ریسپی شیئر کروں گی لیکن اس میں نہ تو آٹا گوندنے کی جھنڈٹ ہے اور نہ ہی اس کو بیلنے کی جھنڈٹ ہے اگر گھر میں آپ کے بریڈ ہے تو بہت ہی مزے کہ آپ سموسے بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پھر آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میرے ایسے ویورز جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں تب ہی آپ کو میری تمام نئی آنے والی نوٹیفکیشن ٹائم لی ملتی رہیں گی سب سے پہلے ہم فیلنگ تیار کرتے ہیں سموسوں کی اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں تقریباً 3-4 ٹیبل سپون میں آئیل ڈالوں گی دو عدد میڈیم سائز کے میں نے پیاز بری کٹنگ کیے ہیں اور 1 ٹیبل سپون کے برابر یہ گارلک کلاوپز میں نے دو لے کے وہ کٹنگ کر کے رکھے ہیں ان دونوں کو آئیل میں ڈال دیں گے پیاز کو آپ نے سوتے کرنا ہے کچھاپن اس کا ختم ہو جائے اتنی دیر تک ہم فرائی کریں گے یہ ریسپی جھٹ بڑ تیار ہونے والی ہے پیاز فرائی ہونے کی بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں میں نے 3 عدد چھوٹے سائز کے آلو تھے تو میں نے 3 عدد لیے ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے اس طرح میش کر لیا ہے اب یہ اس میں میں ڈالوں گی اب اس میں میں تمام سپائسز ڈالوں گی وہ کچھ اس طرح سے ہیں نمک میں نے حاف ٹی سپون لیا ہے سرخ میچ بھی حاف ٹی سپون ہے حاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون کے برابر موٹی کٹی لال مرچ ہے اور ایک سبز مرچ کافی بڑی اور لمبی تھی وہ میں نے ایک عدد باری کٹ لیا ہے یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے تمام مسالے مکس کر لیں اس میں آپ اس ٹائم پہ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نمک مرچ کم لگے تو آپ اور اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں ہاف میں نے لیمون لیا یہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے نچوڑ لیں لیمون کو مکس کر لیں بس فلیم بند کر دیں فلنگ ہماری ریڈی ہے اب میں اسے تھنڈا کر لوں گی یہ میں نے چار سلائس لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ میدہ ون ٹیبل سپون لے کے اس میں تھری ٹیبل سپون پانی ڈالا اور یہ اس طرح مکسچر سا ریڈی ہو گیا بریڈ کے کنارے کا آٹ لیں پہلے بیلن کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں کنارے سے سیدھا کر لیں جتنا بھی زیادہ نظر آئے اس کو سینٹر سے کٹ لگا لیں گے اس طرح تھوڑا سا ادھر سے کٹ لیں کنارہ ادھر سے بھی گلائی میں کر لیں شیپ اور ادھر سے بھی کٹ لیں اب یہ جو پیسٹ لی ہے یہ ادھر لگا دیں گے اچھی طرح سے اس کو اس طرح پریس کر کے اچھی طرح سے ایسے سموسے کی شیپ دے لیں اب اس میں میں فیلنگ رکھوں گی جو میں نے بنائی تھی کنارے پہ یہ پیسٹ لگا دیں اچھی طرح اور اس کو ایسے پریس کر کے جھوڑ دیں بس یہ دیکھیں زبردست سی سموسے کی شیپ ریڈی ہو گئی ہے اس طرح میں سارے سموسے تیار کر لوں گی ویرز سموسے میں نے ریڈی کر لی ہے اب میں انہیں فرائی کر لوں گی ویرز آئیل گرم ہے آہستہ آہستہ آپ نے احتیاط سے سموسے ڈالتے جانا ہے فورن سائیڈ بھی پلڑ دیں بس اس کو کلر ہی دینا ہے ہم نے گولڈن سا بس اس طرح گولڈن کلر آتا جائے تو نکالتے جائیں اسی طرح تمام سموسے میں ریڈی کر لیتی ہوں ویرز سموسے بن کر ریڈی ہیں ایک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اوپر سے خستہ اندر سے دیکھیں کتنے سوفٹ سے بنیں بہت ہی مزے کے یہ اسموسے ہیں آپ نے ضرور یہ میری ریسپی ٹرائی کرنی ہے جھٹ بڑ بن کے تیار ہونے والی ریسپی ہے اور خاص طور پر شام کی چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزہ آئے گا اور اوپر سے اگر بارش ہو رہی ہو تو اور بھی مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن کلک کر دیا کریں اس میں کنجوسی مت کیا کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن ضرور کلک کرنی ہے آپ نے تب ہی میری نئی آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ملیں گی تب ہی میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں گی اس طرح کی آسان ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل میرا ضرور سبسکرائب کر لیں بہت جلد پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی